پڑھنے میں میں بہت ہی مٹھا رہا ہوں میں کوئی کتاب بھی کھولوں تو دو صفحے پڑھتا ہوں تو نیند آ جاتی ہے مجھے عطیس ہے میرے پاس الحمدللہ ہر قسم کا لیٹریچر میرے پاس موجود ہے لیکن وہ چونکہ اب تیسری منظر پہ منتقل ہو چکا ہے لہذا نہ میں تیسری منظر پہ جاتا ہوں نہ وہ پڑھتا ہوں میرے پاس جو رسائل آ جاتے ہیں وہ ایک نظر میں دیکھتا ہوں پھر میں رکھ دیتا ہوں بس اسی طرح سے ہے اور یہ ہے کہ یہ جو میں نے کتابیں لکھی ہیں پویٹری کی یہ آمد کا سلسلہ ہے اور آج کل کچھ جنگ چل رہی ہے جنگ سے میری مراد کچھ اور نہ لیجیے گا یہ میری اندر کی مارفت کی جنگ ہے یہ چل رہی ہے جس دن سنا ہو گئی دو تین کتابیں اور لکھی جائیں گی کیونکہ پہلی کتاب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ پہلی کتاب جب میں نے لکھی ہے میں جب سوتا تھا تو رات کے اگزیکٹ بارہ بجے کوئی میرے پاؤں کے ناخن سے اٹھا کے انگوٹھے سے اٹھا کے مجھے کہتا تھا دوسرے کمرے میں چل میں ادھر جاتا تھا میرے آگے کاغذ اور پینزل لگتا تھا میں لکھتا تھا وہ مکمل ہوتا تھا کہ جاؤ جا کے سو جاؤ تو میں آ کر سو جاتا تھا یہ سلسلہ رکا ہوا ہے آپ بھی دعا کیجئے گا کہ یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے اور میں آپ کے لیے اور بہت کچھ لکھ سکوں ویسے اس کے ساتھ ساتھ میں ٹی وی کے ڈرامے بھی میں لکھ کے دے چکا ہوں میں ریڈیو کے ڈرامے بھی لکھ کے دے چکا ہوں ریڈیو پہ ایس کمپیئر یعنی ایک پروگرم میں دو سال تک کرتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہر کام میں نے کیا ہے شو بز کے حوالے سے اگر جتنی بھی فیلڈز ہیں اس پہ میں نے کام کیا ہے فلموں میں بھی کام کیا ہے سٹیج پہ بھی کام کیا ہے ایس رائٹر بھی کام کیا ہے ایس ڈریکٹر بھی کام کیا ہے ایس پرڈوسر بھی میں نے کام کیا ہے بلکہ ایک فلم میں نے بنائی تھی بس وہاں آکے خاموشی ہو جاتی ہے کہ وہ میری فلم آج تک ریلیز سے ہو سکی جس نے مجھے اچھا خاصا لاس دیا تھا لیکن الحمدللہ یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں میں کبھی اس چیز کا وہ گلہ شکوانی کرتا کہ فلاں نے مجھے لوٹ لیا فلاں نے مجھے مجھے کاروبار کرنا نہیں آیا میں کاروباری ذہن کا بندہ ہی نہیں ہوں بس what's that's it